ادھر لیسی ویواد پار بھارت کی چین کو دو ٹوک یتھا ستھی میں ایک طرفہ بدلاؤ منظور نہیں راہل گانڈی نے رکشہ سے جڑی اس انصد کی سمیتی کی بیٹھک سے کیوں کیا ووک آؤٹ اور کیندری کرمچاریوں کو موڈی سرکار سے کیا بڑا تحفہ ملا ہے دیش کی اہم خبروں کے لیے دیکھیں ٹاپ نائن راشتر تجاکستان کے دشامبے میں ہوئے سنگھائی سہیوک سنگٹھن کی بیٹھک میں بھارتی ویدیش منتری ایس جشنکر نے لسی ویواد پر چینی ویدیش منتری وانگی کو جم کر سنائیا جشنکر نے چین کو دو ٹوک چیتاونی دیتے ہوئے کہا کہ چین لسی پر ہوئے سمجھوتے کا پالن کرے جشنکر نے چین کے ویدیش منتری سے صاف کہا کہ لسی کے یتھاستیتی میں ایک طرفہ بدلاؤ بھارت کو منظور نہیں ہے رکشہ ماملوں کی سنسدی سمیتی کی بیٹھک سے راحول گاندھی اپنی پارٹی کے سانسدوں کے ساتھ ووک آؤٹ کر گئے سوطروں کی مطابق راحول اور دوسرے کاؤنگریسی سانسدوں نے لسی کے مدے پر چرچا کی مانگ کی تھی لیکن سمیتی کے ادھیکش جویل اور آؤں نے اس کے انومتی نہیں دی راحول گاندھی نے لوگصبہ دھیکش کو چٹھی لے کر کہا ہے کہ بیٹھک میں انہیں بولنے نہیں دیا گیا جو گیار لوگتانترک ہے پردھان مندری ناریندر موڈی کل گجرات میں ریلوے کی کئی پرمک پریوجناؤں کا اوتھ گھاتن کریں گے اس دوران گاندھی نگر ریلوے سٹیشن کے اوپر بنے شاندار تین سو کمرو والے ہوتل کا لوگ آرپن کریں گے پنن نرمان کے بعد گاندھی نگر کا ریلوے سٹیشن انتر راشتری سترکی سوویدھاؤں سے لیس ہے دیش میں اپنی طرح کا یہ انوٹھا پروجیکٹ ہے سٹیشن کو خوبصورت روشنی سے سجائے گیا ہے انسی بی پرمک شرط پوار نے راشتپتی پت کے لیے امیدواری کو لے کر لگائے جا رہے کعیاس و پروے رام لگا دیا ہے پوار نے کہا کہ وہ اگلے سال ہونے والے راشتپتی پت کے امیدوار کی ریس میں نہیں ہے حال کے دنوں میں چناوے رنیتی کار پریشاند کے سور سے تین بار ہوئی ملاقات کے بعد یہ کعیاس لگائے جا رہے تھے اس بیچ ممبئی میں کل پوار نے ڈبے والوں کو سائیکل باتی کیندری سرکار نے کیندری کرمچاریوں کو بڑا تحفہ دیا ہے کیندری کرمچاریوں کے مہنگائی بھتے کو سترہ فیزدی سے بڑھا کر اٹھائیس فیزدی کر دیا گیا ہے ایک جولائی سے لاغو ہونے والے اس فیصلے سے پچاس لاکھ کرمچاریوں اور اکسٹھ لاکھ پینشنرز کو فائدہ ہوگا اس راشتری آئیوش مشن کو دوہزار چھبیس تک جاری رکھنے کا فیصلہ لیا گیا ہے کورونا کی خطرے کی بیچ کامڑ یاترہ کو اجازت دینے پر سپریم کورٹ نے یوپی اور کیندری سرکار کو نوٹس جاری کر جواب مانگا ہے ماملے میں کورٹ نے سوتہ سنگیان لیا نوٹس کے بعد یوگی سرکار یاترہ سے سمبندیت تیاری اور سرکشہ انتجاموں کا بیورہ کورٹ کو دے گی کورٹ نے کہا کہ پی ایم نے کہا تھا کہ ہم ذرا بھی سمجھواتا نہیں کر سکتے ادھر سماجوادی پارٹی نے کامڑ یاترہ کے دوران لوگوں کی سرکشہ کا سوال اٹھایا ہے لکھناؤ سے دو سندگ دھاتنکیوں کی گرفتاری کے بعد یوپی ایٹیس نے ان کے تین اور مددگاروں کو لکھناؤ سے ہی گرفتار کیا ہے گرفتار شکیل محمد مستقیم اور محمد مویت کی کسٹڈی لینے کے لیے آج کورٹ میں انہیں پیش کیا جائے گا سندگ دھاتنکی منحاز اور مصر الدین سے جاری پوچھتاچ کے بعد ایٹیس کو کانپور کی رہنے والی تین سندگ دھمائلاؤں کی بھی دالاش ہے بیہار کے دربھنگا ریلویس ٹیشن پر 17 جون کو بھی پارسل بم دھماکہ کیس میں نیا خلاصہ ہوا ہے سودرو کی مطابق آتنکیوں نے ایک پلان بی بھی تیار کیا تھا پلان بی کے مطابق انسیڈیر ڈیوائس سے بلاسٹ کرنا تھا ایکسپرٹس کے مطابق اس طرح کے ڈیوائس سے اگر بلاسٹ ہوتا تو اس کی وجہ سے لگنے والی آگ کو بجھانا کافی مشکل ہوتا ہے بھارت اور انگلینڈ کی محلہ کرکٹ کے ٹی ٹوئنٹی سیریز پر انگلینڈ کی ٹیم نے کھبزہ کر لیا ہے سیریز کی تیسرے اور آخری میچ پر انگلینڈ کی ٹیم نے بھارت کو آٹھ وکٹ سے ہرا کر سیریز دو ایک سے جیت لی ہے بھارتی ٹیم نے پہلے کھیلتی ہوئے چھے وکٹ پر ایک سو ترپن رن بنائے تھے جیت کے لیے ایک سو چون رنوں کے لکش کو انگلینڈ کی ٹیم نے دو وکٹ گوا کر ہی حاصل کر لیا بھارت کی اور سے اس مرتی مندھانا نے سب سے زیادہ ستر رنوں کی پاری کھیلی موسیقی